اللہ رب العزت کو اچھی اور بلند آداد پسند ہیں اور برے اخلاق بالکل ناپسند ہیں اللہ رب العزت کی ذاتی صفات بہت ہی احسن حسنہ ہیں اور جمیلہ اعصاف کے اللہ رب العزت مالک ہیں اس لیے اللہ رب العزت اچھی صفات کو پسند فرماتے ہیں اس امت کو سب سے زیادہ کیا چیز بہتر دی گئی اس کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت عسامہ بن شریق رحمت اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو سب سے زیادہ بہتر کیا دیا گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کو حسن اخلاق سے بہتر کسی چیز سے نہیں نوازہ گیا یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ تمام نعمتوں میں سب سے بہتر نعمت حسن اخلاق ہے یہ حاکم کی روایت تھی ترغیب کی روایت میں اس طرح سے ہے قبیلہ مزینہ کے ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاتھ حاضر ہو کے سوال پوچھتے ہیں کہ مسلمان کو سب سے افضل تحرین کس شہ سے نوازہ گیا آپ نے ارشاد فرمایا حسن اخلاق ایک اور حدیث سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے اگر سینوں میں دل ہیں تو یقیناً فائدہ ہوگا اور اگر سینوں میں سل ہیں تو کوئی فائدہ نہ ہوگا ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو سب سے زیادہ بہترین چیز کیا دی گئی نبی علیہ السلام نے فرمایا اخلاق حسنہ لوگوں سے اچھے انداز سے بات کرنا اچھے اخلاق یہ سب سے بہتری نعمت دی گئی پوچھا لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں ان میں بدترین چیز کیا ہے کیا چیز ان کو ہے جو بدترین دی گئی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دل تو سیاہ ہو لیکن صورت اچھی ہو اپنے آپ کو دیکھے تو خوش ہو جائے دل سیاہ ہو کالا ہو اور صورت اچھی ہو اور اپنے آپ کو دیکھے تو خوش ہو جائے اپنے آپ کو دیکھنے کا کیا مطلب آج کے زمانے کے حساب سے موبائل فون میں دیکھے اپنے آپ کو تشویر میں دیکھے اپنے آپ کو خوش ہو جائے سیلفی بنائے تو خوش ہو جائے کہ میں بہت ہی اچھی لگ رہی ہوں لیکن اگر دل سیاہ ہے تو یہ اللہ رب العزت کے ہاں کسی قیمت کا نہیں اللہ رب العزت ہمیں ایسی بات سے محفوظ فرمائے کہ دل ہمارا سیاہ ہو اور چہرہ ہمارا خوبصورت ہو اصل چیز تو اعمال ہے نیکی ہے اللہ رب العزت ہمیں یہ نعمت اپنے خصوصی رحمت اور فضل و کرم سے عطا فرمائے اپنے دل کو بنانے کی ضرورت ہے دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے یقین کیجئے سیرت اگر اچھی ہو تو یہ صورت کے اوپر ترقی کر جاتی ہے اگر کسی کے خوبصورتی اتنی نہیں اس کو چاہیے کہ اپنی سیرت کو بنا لیں سیرت اگر بری ہو تو صورت کو کیا کریں آنکھوں میں کیا جچے گا جو دل سے اتر گیا لوگوں کے دل میں جگہ بنانے کے لیے سیرت کو بنانا پڑتا ہے تو فرمایا کہ بدترین چیز تو وہ ہے کہ قلب سے آہو لیکن صورت اچھی ہو ہر قسم کا میک اپ کر کے ہر قسم کے اچھے کپڑے پہن کے اپنے آپ کو خوبصورت ظاہر میں تو بنا لیتے ہیں لیکن اپنے دل پر محنت نہیں کر پاتے ہیں اور اخلاق سے فائدہ کیا ہوتا ہے ایک حدیث سنیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن اخلاق گناہوں کو اس طرح پگلا دیتا ہے جس طرح سورج اولے کو پگلا دیتا ہے برف کا چھوٹا سا ٹکڑا اولہ اگر گرمی میں رکھا ہو دوپہر میں سورج کے سامنے کیا اس کی حیثیت ہے کچھ بھی نہیں چند ہی لمحوں میں وہ پگل جائے گا ختم ہو جائے گا اچھ فرمایا کہ انسان کے اگر برے عامال ہیں کچھ گناہ اس کے عامال نامے میں ہیں لیکن اخلاق کا اگر وہ اچھا ہے یہ اچھے اخلاق سورج کی گرمی کی طرح گناہوں کو پگلا کے رکھ دے گا جس طرح سورج اولے کو پگلا دیتا ہے اسی طرح حسن اخلاق گناہوں کو پگلا دیتا ہے